انہوں نے ایسی ایسے بندوں کو انٹیروگیٹ کر لیا ہے کہ میں حیران پریشان ہوگا طاقتور لوگ جن کے گھروں کی بیل کوئی نہیں نہ بجا سکتا وہ لوگ تفتیش میں آئے ہیں دس بجے مجھے فون کر لی جائے میں آپ کو بتا دوں گا تفتیش کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد ملزمان اگر گرفتار نہیں نہ ہوگی یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ملزمان گرفتار نہ ہو سکیں کوئی ملک سے باہر ہو کوئی شہر سے باہر ہو لیکن تفتیش جو ہینا کل مثل باندھ ہو جائے گی تفتیشی جو تفتیش کر رہا ہے اس کا مجھے میسیج آپ نے بتایا کہ سوہیل نمی شخص تھا اس کو بھی پولیس نے گرفتار کر رہی ہے اور وہ جو ہینا وہ میڈل مین تھا جس نے شوٹر کو جو ہینا تیفی بات صاحب سے ملایا تو اس کے علاوہ جو تھا وہ پچپل لاکھ روپے پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ بھی تم نے پچپل لاکھ روپے لیا ہے پورا نقشہ کھینچ کے دیا ہے کہ آج گنمن نہیں ہے ساتھ آج دو پس چلیں ایک فلان مشتاق کے پاس ہے ایک بلاج کے پاس ہے لگا ہو ہے اس کے علاوہ جو ہینا بغیرہ تھیار ہوں گیا احسن شاہ بیرون ملک تھا اب اس کے لیے اگر اس کی اہلی بھائی لگ جاتی ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں تو میں پاکستان سے بائیڈ تھا تو کوئی دنیا کی طاقت تو اس کو بیگن ہونے سے نہیں روک سکتی اور مزید ریویل کرنے والے ہیں میں کروں گا میرے پاس ہیں بڑی باتیں مجھ سے تو حکومت نہیں پوچھ سکتی جو راز میرے دل میں ہے وہ تو دل میں ہی ہے نا پولیس والے کل کو میرا فون نہیں اٹھائیں گے ابھی وہ مجھ سے نا میں شاورت کرتے ہیں اب میں آئی او نہیں ہوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں پولیس کو کوئی گائیڈ کر رہا ہوں ہاں پولیس والے جب میرے سے بات کرتے ہیں نا تو میں ان کو کوئی نہ کوئی نہ ایسا دے دیتا ہوں کہ ان کی تفتیش جو جانا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھے ہیں سوشل کلک اور آپ کی مزبان سائمہ شہزاد پھر سے حاضر ہیں ناظرین آج ہم حیثات موجود ہوں گے شاہد چودیس صاحب جو کہ ایک ہائی پروفائل کیس امیر بلاج قتل کیس کے حوالے سے بات بھی کریں گے اور بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو ان کا کہنا ہے کہ ابھی سامنے آنے والی ہیں اور کیس جو اب بہت جل وائنڈ اپ ہونے والا ہے تو اسی حوالے سے ان سے بات بھی کریں گے ان سے بات کرتے ہیں اور اور بھی کچھ مزید جانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کو سر سر یہ بتائیں کہ آپ اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے معلومات بھی جو ہیں وہ آڈینس کو دے رہے ہیں جو کہ بڑی اہم ہے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو احسن شاہ ہے ان کے دوست کو گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پچاس لاکھ کے عوض جو ہے انہوں نے ریکھی کیا کیا ایسا لگتا ہے آپ کو یہ کیا ایسا کچھ ہوا ہوگا اس میں جو ہے نا ایک نئی ابھی جو ہے نا ایک اپ ڈیٹ آئی ہے میرے پاس نہ مجھے کسی تفتیشی کی طرف سے یہ میسیج آیا وہ میں نے پڑھ لیا ہے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں یہ آپ بھی کے پروگرم میں میں بتانے نہ ہوں ایک سحیل نامی کوئی شخص ہے جس نے جو ہے نا پولیس افسران کے ساتھ جو ہے نا یعنی تفتیش میں کوئی ان کو بات بتائی ہے کہ میں نے جو ہے نا تیفی بٹ کے ساتھ اس شخص کا شوٹر کا رابطہ کروایا ہے اور وہ رابطہ جو ہے نا یہ جو لڑکا رات کو پکڑا گیا ہے احسن شاہ اس کا کروایا گیا ہے اور پولیس نے جب رات کو جا کر اس کو ارسٹ کیا ہے نا چوم کی سی آئیے تھی اور ساتھ مطلقہ ڈویزن کی بھی پولیس تھی سرکل کی بھی پولیس تھی سو سے زیادہ پولیس ملاد میں رفتران تھے جنہوں نے ریڈ کیا بہت زیادہ تشدد کر گئے انہوں نے اس رڑکے کو اٹھایا ہے حالانکہ وہ اس کو فائر بھی لگا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں خود ساختہ فائر ہے کچھ یہ کہتے ہیں فائر اس کو دشمنی میں لگا ہوا ہے اس کے اپنی دشمنی میں تو وہ یہ ساری چیزیں نا ابھی تھوڑی در پہلے صفحہ مثل پہ آئی ہیں ایک تفتیشی جو تفتیش کر رہا ہے اس کا مجھے میسیج بتایا کہ سوہیل امی شخص تھا اس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور وہ جو ہے نا وہ میڈل مین تھا جس نے شوٹر کو جو ہے نا ٹی فی بٹ ساب سے ملایا تو اس کے علاوہ جو تھا وہ پچپل لاکھ روپے پہ انویسکیشن ہو رہی ہے کہ بھی تم نے پچپل لاکھ روپے لیا ہے احسن شاہ بیرو نے ملک تھا اب اس کے لیے اگر اس کی ایلی بھائی لگ جاتی ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں تو اینٹر ایکزیٹ میرا پاکستان سے باہر تھا تو کوئی دنیا کی طاقت تو جو ہے نا اس کو بیگن ہونے سے نہیں روک سکتی اس کا جرم اس کی آتا ہے کہ اگر فٹ بھی ہو جاتا ہے اگر اس کے اوپر جرم ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے رائکی کہ اس نے تھڑا مارا اس نے فیلڈنگ لگائی یہ سب نا جو بندے بالاج کے اردگرد اس کا گرنمنٹ ہے ان کے موبائل کے ڈیٹوں سے نکلا ہے ان سب کے موبائل کے اوپر جانا سعودی عرب سے کالیں آئی ہیں یعنی کہ یہ شخص ان کو بھی کال کرتا رہا یا ان سے بھی معلومات لیتا رہا ہے اب تفتیش میں اس سے یہ باتیں بتائیں کہ میں ویسی پوچھ رہا تھا کتھے پہنچ گئے ہو کب بھئی اگر کتھے پہنچ گئے ہو تو ایک بندے کو فون کرو اب اس کی علید علیدہ کال ڈرائیور کو جانی دوسرے پیچھے کی لڑکے کو جانی کتھے پہنچ گئے ہو کدھر چلے ہو یہ چیزیں جو ہے نا شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں ان کے پر بے شمارت حفظات ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ اس میں بندے کو آپ گناہ گار کرتے ہیں فانسی لگ جائے ہو اس کی تہلی بھائی بھی نہیں ہے وہ تو پلیسہ فکرنس جائے بھکوا پر اگر بندہ کوئی موجود نہیں ہے نا تو بڑی بیل گراؤنڈز ہوتی ہیں بڑی اس میں بڑی ہونے کی جو ہے نا گراؤنڈز ہوتی ہیں اچھا یہ جو دوست ہے ان کا احسن شاہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اتنی سی رقم کی خاطر جو ہے وہ اس نے ہم کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں وہ خود بڑے اچھے گھر کا ہے اور وہ اس طرح کا نہیں تھا وہ بالاج سے جانا اس کا بچپن کا یارانہ تھا حالانکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دوزار دس من کی دوستی ہی تھی وہ پرانے دوست نہیں تھے اور اس کے ساتھ بڑا آوٹنگ وغیرہ جی گاڑیوں میں پھرنا دوسرے شہروں میں جانا مری وغیرہ جانا سہریں کرنا کلوز تھا اس کے نا تو لیکن یہاں پہ نا دو باتیں ہیں ایک ہو بھی سکتا دوسرا نہیں بھی ہو سکتا ہر انکسپیکٹیڈ کام تو پاکستان میں ہو رہا ہے کون سا ایسا کام ہے جس کو ہم کہ یہ کبھی نہیں ہوا میں آپ کو بیس مسائل لے دوں گا ایسے ہوا ہے ساتھ والے ہی مرواتے ہیں اب ایسن شایس کے ادھر ہے یا نہیں ہے لیکن یہ بات نہ آپ میری نوٹ کر رہی جگہ ہے کوئی گھر کا بھیدی جس نے پورا نقشہ کھینچ کے دیا ہے کہ آج گنمن نہیں ہے ساتھ آج دو پس چلیں ایک فلاں مشتاق کے پاس ہے ایک بلاج کے پاس لگا ہو ہے اس کے علاوہ سب بغیر تھیار ہوں گے اب دیکھیں خود کا شکر آ رہا ہے تو اس کو نہیں پتا آگے سے مجھے انہیں پروگر رکھ دینا چھلی کی طرح مجھے بھون دیں گے اس کو نہیں موت نظر آ رہی لیکن اس کو جو ہے نا پکا کیا گیا ہے اس کو جو ہے نا بغیر جو ہے انفرمیشن کے وہ نہیں اٹیک کر سکتا ہے اور ہینڈلر جو ہیں جو پہلے تین دفعہ یوٹیو پہ اپنے دیکھا نا میں نے بہت دیکھا ہے کہ وہ تین دفعہ اندر گیا ہے سیلفی بنانی ہے کبھی بھائی ہے تین دفعہ اس نے اپنی سرچ کروائی ہے لوگوں نے اسے مشکوب کر کے چیک کیا ہے جب اس نے دیکھ لیا اب مجھے کوئی بھی چیک نہیں گیا وہ باہر گیا پہ اس سے لیکن در آگا اس نے اٹیک کر دیا اسی طرح ہوتا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس شادی میں وہ گیا تھا جو ان کے دوست کے بھائی کی شادی تھی ان کی بھی کوئی ذمہ داری تھی کہ سیکیورٹی الیٹ کرتے یا کچھ خاص انتظامات کرتے ان کو کسی خاص جگہ پہ پٹھایا جاتا ہے کہ گارڈز کے ساتھ یا گنز کے ساتھ تو ایسا کوئی محول نہیں تھا وہاں پہ میں اگر ہوتا نا وہ ڈی ایس پی بلہ ہے اکبر بلہ جس کے بیٹے کی شادی دی میں سب سے پہلے ڈی ایس پی کو اٹھا گئے لاؤں میں اس کے بیٹوں کو اٹھا ہوں کہ بھئی آپ ایک ہائی پروفائل بندہ جس کا جو سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اس کو طفانے بات تمیزی ہوتا ہے یہ انڈر ویڈ کا ڈان ہے کریمنل ہے بہت خطرناک آدمی ہے آپ اس کو بلا رہے ہو شادی پہ آجا کتے پہنچ گئے ہیں یار تو نا یار روٹی نہیں کھلے اس طرح وہ کر رہا تھا یہ ساری باتیں سوشل میڈیا سے مجھے مل رہی ہیں تو ایسے بندے کو شاملے تفتیش نہیں کرنا سب سے پہلے پولیس اس کو اٹھائے کہ تم کس بحاف پہ اس کو بار بار کالے کر رہے ہو کہ کدھر پہنچ گئے یار ایک بندہ دیکھیں شادی پہ گیا نا بس اب لوگوں کو ختم کر دو انہوں کو شادی پہ آیا تھا پھر فلیمے پہ بھی بلا گا دکھانا کہ بلاج ٹیپو آیا یہ وہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ایسے ہوتا ہے لیکن میں لوگوں کے پاس جاتا ہی نہیں میرے لاکھ دوست ناراض ہو جائیں زندگی میں میں نے چار شادییں دیکھیں تین بھائیوں کی اور چوتھی جو شادی ہے میں نے ایک دوست کی دیکھی ہے میں چون سال کی عمر میں شادیوں پہ نہیں جاتا چونکہ یہاں پہ آنے والے کہ میں تلاشی نہیں لے سکتا تو جب میں کسی کا گھر جاؤں گا میں کیسے تلاشی لوں گا تو اس لئے گھر رہے ہیں محفوظ رہے ہیں اس کے بعد جب حملہ ہو جاتا ہے تو ایک اور بھی سوال ہے کہ جو بھی ان کے کزن سے یا اور لوگ تے ساتھ کیا ان کو نہیں چاہیے تھا کہ کسی قریبی پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں ان کو جناہ میں کیوں لائے گیا بیٹے یہ جو انجری جو ہوتی ہے اس کے مطابق ہاسپٹل میں لے کر جایا جاتا ہے اب ایک بندہ کو دماغ میں کچھ چوڑ لگ گئی ہے یا ایک بندہ بڑا سیریس ہے تو اب کسی اچھے ہاسپٹل میں وہاں پہ قریب ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جناہ کے علاوہ جناہ وہ صحیح لے کر گئے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جناہ ہاسپٹل بھی اگر وہ لے کر گئے ہیں تو وہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے جو ہے نا ایف ای اردر ذکرانے سے پہلے ان افراد کو جو زور دے رہے ہیں کہ جی تو آجا تو آجا تو آجا اگر میں ہوتا ہے نا میں ایف ای ارمن کو نامزد کر دیتا اب وہ ڈی ایس وی کا بیٹا ہے نا ریٹائر ڈی ایس وی کا بیٹا ہے میری طرح سے مجھے بمب مار دیں وہ میں نے جو ریالیٹی ہے وہ لوگوں کو بتانی ہے یہی تو میرا مشن ہے اس پلیٹرام پہ میں کام کر رہا ہوں میرے پروگرامز میں ایسے دو نمبر باتیں نہیں ہوتی ہیں آپ پوچھ رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں اپنے پروگرام میں نے تھنٹی بات کرنی ہے جو میرے منظرے آم پہ آ جائے کیا بہت ساری بات ہیں جن کو آپ اور مزید ریویل کرنے والے ہیں میں کروں گا میرے پاس ہیں بڑی بات ہیں مجھ سے تو حکومت نہیں پوچھ سکتی جو راز میرے دل میں ہے وہ تو دل میں ہی ہے نا پولیس والے کل کو میرا فون نہیں اٹھائیں گے ابھی وہ مجھ سے نمی شاورت کرتے ہیں اب میں آئیوں نہیں ہوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں پولیس کو کوئی گائیڈ کر رہا ہوں ہاں پولیس والے جب میرے سے بات کرتے ہیں نا تو میں ان کو کوئی نہ کوئی نہ ایسا clue دے دیتا ہوں کہ ان کی تفتیش جو جانا تھوڑی چینج ہو جاتی ہے اور وہ انشاءاللہ نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کیا گوگی بٹ کوئی گرفتار کر لیا کیا یہ کنفرم نہیں ہے نائنٹی فائی پرسنٹ جا کنفرم ہے پانچ پرسنٹ کی میں نے لچک رکھی ہے یہ جب میں اپنے پروگرام میں بتا دوں گا نا کہ پکڑا گیا ہے تو بس سمجھ لیا جب وہ پکڑا گیا اس سے پہلے ابھی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے بولا کیس جو ہے وہ وائنڈ اپ ہونے والا ہے تو یہ کب تک کلوزنگ ہو جائے گی آج ڈیٹ کیا ہے آج اٹھائیس فروری ہے دن کیا ہے آج بودھ کا دن ہے ٹائم کیا ہے ٹائم اس وقت لگو چھے بج کے نو منٹ کال آپ دس وقت میں جو فون کر لی جائے میں آپ کو بتا دوں گا تفتیش کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد ملزمان اگر گرفتار نہیں نہ ہوگی یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ملزمان گرفتار نہ ہو سکیں کوئی ملک سے باہر ہو کوئی شہر سے باہر ہو لیکن تفتیش جو ہےنا کل مثل باند ہو جائے گی ہماری پولیس جو اس وقت کر رہی ہے نا آپ کی سوچ ہوگی انہوں نے ایسی ایسے بندوں کو انٹیروگیٹ کر لی ہوا ہے کہ میں حیران پریشان ہوگا طاقتور لوگ جن کے گھروں کی بیل کو انہیں نہ بجھا سکتا وہ لوگ تفتیش میں آئے ہیں ہماری پولیس جو اس وقت کر رہی ہیں نا آپ کی سوچ ہوگی انہوں نے ایسی ایسے بندوں کو انٹیروگیٹ کر لی ہوا کہ میں حیران پریشان ہوگا طاقتور لوگ جن کے گھروں کی بیل کو انہی نہ بجھا سکتا وہ لوگ تفتیش میں آئے ہیں اور پولیس سب کو بلا رہی ہے ان سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو چکا ہوا ہے کہ میں کل رات کو افسروں سے بات کر کے خوف کھا گیا تھا کہ وہ بندہ بھی انٹیروگیٹ ہوا اس کا بھی بل واسطہ یا براستوس کا کانٹیکٹ تھا تو بڑی دیانتداری اور شفافیت کا ساتھ یہ جاری انٹیروگیٹشن ہو گیا اسی کے ساتھ ہم لوگ اس کو بھی پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آخر میں پوچھنا چاہوں گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں جو مجرم ہیں یا جو ملزمان ہیں ان کو صحیح طریقے سے سزا دی جائے گی پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتی اگر یہ اٹھا آگے کیس سکاللن یارڈ لے جائے نا تو وہاں پہ ہو سکتا پاکستان کے اندر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میں کہہ دوں کلپ میرا بانجے چوئے ساز کا سزا ہو جائیں گے بعد میں سارے ملزم ہمارا پاکستان ہے یہ تو یہاں پہ اسی لئے تمہار پروگرام کے بات پاکستان زندہ آباد وہ کیوں کہتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان زندہ آباد ہے یہاں پہ طاقتوار جو ہے نا یہ قانون ہمارے لیے ایک جال ہوتا ہے جس میں سے کمزور جو ہے نا وہ فض جاتا ہے چیوٹی وغیرہ فض جے گی طاقتوار اس کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے اس شہر کے اندر جس کی گریفت ہے نا انڈر ورڈ پہ اس کا پولیس کے ساتھ بھی تعلق آتا ہے پولیس اس کے ساتھ اس کی بڑی ریایت اس کو فیور دے جاتی ہے اس کیس کو جوانا ہائی پروفائل ہونے کی وجہ سے یہاں پہ شفافیت ہی ہوگی یہاں پہ باد دنوانی ہوئی نہیں سکتی لوگ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا میڈی ایس کو رپورٹ کر رہا ہے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر اتنی انہار کی انتشار پھیل گیا کہ پارٹیوں کے اندر لوگ خود کا شملے کر دیتے ہیں تو اس کیس کو ہائی پروفائل کو بڑی دیانت داری تفتیش ہو رہی ہے اور الحمدللہ آپ دیکھے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا کل رات تک یہ چیلنج ہے میرا انہوں نے چیلنج دے دیا کہ کل رات تک جو ہے وہ تمام تر تفتیش کمپلیٹ ہو جائے گی اور سب کو کھل کر سامنے آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے ضرور سے حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ